اسلام علیکم ناظرین ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب موسم میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اسی لیے وائرل انفیکشن بہت عام ہو جاتے ہیں ہر دوسرا شخص اس سے انفیکٹیٹ نظر آتا ہے کبھی سر میں درد تو کبھی گلے میں خراش کبھی نزلہ زکام تو کبھی سینے میں سردی کا لگ جانا اور کبھی سردی سے الٹیوں کا آنا تمام در علامات میں سے کوئی نہ کوئی بیماری کم و بیشت ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بام بنانے کا تیسی اور بلکل نیچرل طریقہ کیونکہ بزار سے لی گئی بام کیمیکلز موجود ہونے کی وجہ سے نہایت تیز ہوتی ہے جو بچوں کے لیے فائد مند نہیں ہوتی مگر یہ اصلی بام آپ نہ صرف اپنے لگا سکتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی بغیر کسی خوف کے اتمنان سے استعمال کروا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حل اس بام کو بنانے کے لیے آپ کو درکار ہے پیٹرولیم جیلی چار چمچ لے لیں چار ٹیپل سپون حلدی آپ لے لیں ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چمچ اور پیپرمنٹ اوائل ہوتا ہے جو ایزیلی اویلیپل ہوتا ہے وہ آپ لے لیں چار سے پانچ کترے پہلے تو پیٹرولیم جیلی کو کسی پین میں ڈال کر گرم کر لیں اب اس میں تمام تر باقی کے اجزہ ڈال کر دو منٹ تک گرم کریں اور چمچہ چلاتی رہیں آپ کے پاس ایک بام تیار ہو جائے گا آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتی ہیں تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر اس کی بھاب بھی لے سکتی ہیں اس کے علاوہ سر کے درد میں کنپنٹیوں پر لگانے کے لیے بہترین ہے بچوں کو سینے پر تھنڈ کا اثر ہو جاتا ہے ان کے سینے اور پیٹ پر اس کا مساج کر سکتی ہیں اس بام کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال بہت مفید اور فائد مند ثابت ہوگا انشاءاللہ بہت بہترین بام ہیں بنا کر ضرور دیکھئے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لئے پلیز نینل سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ